اسلام علیکم مادی قزین یوٹیوب چینل میں میں آپ کو کشان دیر کہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ آلہ و صحابہ و بارم چکن شہرازی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ماشاءاللہ سے بڑا شاندار کورما بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے یہ میں بناتی چاہتی ہوں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں میں تقریباً ڈیڑھ کیج کے قریب میں نے چکن کا گوشٹ لے لیا ہے اس کے ساتھ میں نے تقریباً دو میڈیم سائی کے پیاس کو سلائزز میں کار لیا ہے ایک کا میں نے آئل لیا ہے آئل جو نہیں ہمارا گرم ہو جائے گا میں جو سلائزز میں پیاس کارتا ہو اور اس میں اٹ کر دوں گی بسم اللہ رحمانی رحمانی اور اس میں کیا کہا جائے گا یہ پیاس ہمارا برون ہو رہا ہے میں آپ کو اپنے شیئر کر دیتی ہوں ایک کب میں نے دہی لیا ہے بسم اللہ رحمانی 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 ادھر ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو کرنچی کرنا ہے پیاس کو جو نہیں یہ برون ہو جائے گا ہم اسے بھائے نکالیں گے اس کے ساتھ میں نے ایک کب دہی لیا ہے ٹو ٹیبر سون میں نے ادل جنجر کا پیس لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون پیپری کا پوڈر لیا ہے یعنی کشمیری مرچ ہے ایک ٹی بل سپون سکھا دنیا پوڈر ہے ایک ٹی سپون جو ہے گرم سالہ پوڈر ہے ایک ٹی سپون سرخ میرچ ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاک ٹی سپون حلدی پوڈر ہے اور ایک ٹی سپون نمک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم نے اپنے پیاس کو پرون کر لینا ہے اس میں دو چیزیں اور بھی جائیں گی میں وہ بھی آپ کے شئر کرتی ہوں میں نے تقریباً سو گرام میں نے بادام لے لی ہے ہم کو میں نے بھی گویا ہوئے ہم کا مچھلگا ہوتار لوں گی اس کے ساتھ اس میں دودھ جائے گا میں باداموں کو دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے جگ میں ڈال کرنا تو ان کو میش کر لوں گے اچھی طرح سے اور اس میں لچیاں جائیں گی یہ تھوڑا سا کیبڑا جائے گا یہ بڑا دانے دار کورما ہمارا تیار ہو جائے گا جس طرح شادیوں میں ملتا ہے تہتی ہوگا اس کو ہم نے ہلکی آنٹ پر پیاس تمہیں چلاتے جا ہمیں اور جب یہ کرنسی ہو جائے گا اس کو ہم نے نکال لوں گی اس کو ہم نے کرش کرنا ہے میں کیا کرتا ہوں یہ پیاس ہمارا ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمنہ ماشاءاللہ پیاس ہے براون اعت برون اس جو میں آنٹ کرنے میں نکال لوں گی بسم اللہ الرحمنہ برون ہو گیا تو میں نے بائی نہیں کال لیا توٹو ٹیبل مشیہ لکترو دید گا داخل ہے اس نے بیس نے طرف اٹھا میرا بسم اللہ رخمانی رحم اس کی طرح سے اٹھا کر دیں گی جب اچھی طرح سے اس کا روم آنا شروع ہو جائے گا اس سٹیج میں میں نے جو ہے نا چکل لیا وہاں وہم اس میں آٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحی اور اس میں بدان دے گی کھوٹی لاتی جائے گی کیورا جائے گا یہ بہت ہی ہٹ کے اور بہت ہی رسیز لگتا ہے آپ اسے ناموں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں پلاو کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی زیادہ مدہ دے گا انشاءاللہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کر رکھنا ہے جب بھی سپون چلائیں آپ نے جس طرح کھائی کھائی ہوتا ہے انشاءاللہ آپ اپنی خانوں میں اس کی برکتیں خود فیل کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ آپ نے پیارے ملکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دودھا سلام کی قصر کرنی ہے ماشاءاللہ سے لسن کا روم آنا شروع ہو گیا ہے جب اس کی بساند خاص قسم پہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی یا تھوڑا سا لائٹ برون ہو جائے گا تو میں اس میں چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لوں کی اتنا فرائل کروں بھی کہ اس کا خلاص بھی جیسے ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی یہ ہم نے تیز آج پہ کرنا ہے تاکہ چکن کے جوسی چکن کے اندر ہی رہی بسم اللہ الرحمن الرح چکن ہمارا فرائے ہو رہا ہے چکن میں کیا کروں گا یہ جب میں ایک کب دھلی لیا ہے اس میں یہ سارے مسالہ دھر میں نے آپ کو بتایا تھے یہ ہمارے پاس دھنیا پورڈر ہے یہ پیپریٹا پورڈر ہے نمک ہے ہلتی ہے گرم سالہ پورڈر ہے میرچ ہے اور کالی میرچ ہے ان سب کو اچھی طرح میں دہی میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسم اللہ یہ آدھے جو پیاز ہیں ان کو اچھی طرح ہاتھوں بھی مزر سے کرنے ہمارا جو چکن ہے جتنا زیادہ آپ اسے اچھا فرائے کریں گے اتنا ہی اس کا اچھا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ یہ جو چکن ہوتا ہے نا یہ فرائے ہی ہو جتنا زیادہ اچھا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا بنتا ہے اور اس کے جو کہتے ہیں کوئی آج کر اللہ رحم کرے کوئی جمز بغیرہ ہو تو وہی فرائے کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کا برون سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے بڑی اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ادھر میں نے کیا کیا ہوگا ہے ادھر میں نے یہ جو دہی آپ کو بتائی تھی ایک اب دہی لی ہے اور میں نے جو اس میں سارے مسالے بھی ڈال دیا تھے درائے بھی اور برون بیاز بھی اب وہ میں آسطا سا کر کے اس میں اٹھ کر دوں گی بسم اللہ ہی رحمانے رہے ہیں اس میں میں پانی ڈال کر اس کو بھی ڈال دوں گا کہ اسی طرح میں اس اس کے ساتھ بھی کر لوں اس کے ساتھ بہت پیارا روما بھی سے آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ اور میں نے کیا کرنے کی جو میں نے بادام لی ہوئے ہیں ان کو میں نے ان کو دودھ میں ڈال کے تو بلینڈر کے جگ میں ڈال کے اس میں کو برینڈ ڈال دوں گی ساہب نے لچیا لی ہیں اور لچیوں کا میں پورڈر بنا لوں گی یہ پہلے میں نے اچھی طرح سے ان کو میں پکا لوں اس کے بعد یہ جو پانی اس میں تھوڑا سا ڈال کے تو وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اس کو ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دوں گی ماشاءاللہ سے شیرازی چکن ہمارا پک رہا ہے اور شیرازی چکن ہوں نے فرائی ہو جگے اور مسائلہ بھی فرائی ہو جگے اب یہ جو میں نے بول تھا اس میں پانی ڈال کے اس میں پانی ڈال دوں گی بسم اللہ ہی رحمانی بسم اللہ ہی رحمانیم ہی ماشاءاللہ سے اب میں اس میں پانی اور اٹھ کر کے اس کی لیٹس کے اوپر لگا دوں گی تا کہ یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے آخر میں میں نے کیار کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے دام لیا ہے ان کو میں نے گرم دودھ میں ڈال کے سوفٹ کر لینا تاکہ یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں اس کے سامنے لچی پوڑن دینا ہے اس کے سامنے ہم یہ چیزیں ڈالیں گے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ ازار ٹینڈر ہو جائے بسم اللہ رحمانی بہنی ماشاء اللہ سے ہمارا چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اس ٹیٹ میں کیارکن ہوئی جو میں نے آپ کا تیاتھ نے دام لیا ہے اسے میں نے دودھ میں اچھی طرح سے بلینڈر میں ڈال کے گرنٹل لیا ہے وہ اس میں میزہ اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ رحمانی بہنی اس سے اس میں بہت اچھا دانے دار ٹیکچر بھی آ جائے گا اور اس کا زیکہ بھی جو ہے نا زبردست ہمارے شراضی چکن کا بن جائے گا اس کے ساتھ میں نے تقریباً تین چار لچیاں لے کے ان کو بریک پیس لیا ہے وہ بھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی بسم اللہ رحمانی بہنی یہ جو لچیاں کوڑا ہے یہ بھی میں اٹھ کر دوں گی بسم اللہ رحمانی بہنی اچھی طرح سے اسے مکس کر دیں گی بسم اللہ رحمانی اس کے ساتھ ہی میں نے یہ تھوڑی سی ہری مجھے نہیں ہیں انہیں میں سینٹر بھی کٹ لگا کے تو میں اسے اس میں ڈال دوں گی اس سے اور اچھا اس میں رومہ آ رہے گا یہ آپ نہ بھی ڈال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ اچھی لگتی ہے تو میں ڈال رہی ہوں آپ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتی ہوں اس کے ساتھ میں نے جو پیاز لی آوائٹس کو تھوڑا سا میں گانش کے لیے رکھ لوں گی بدموں کو بھی اور پیاز جو برون ہے اس کو بھی باقی جو ہے میں تھوڑا سا اسٹیج پہ اس میں ڈال دوں گی اور صرف ایک تی سپون اس میں میں نہیں تی سپون ہی دو تین ڈال میں اس میں کیبڑا واٹر بھی ڈال لوں گی یہ شہرازی چکن ہمارا دانے داب فرس کلاس یار ہو چکے بسم اللہ رحمانی نہیں تھوڑا سا اسٹیج پہ میں اس میں ڈال دوں گی باقی جو ہیلے یہ میں نے گانش کے لیے لکھ لیا بسم اللہ رحمانی اب یہ تھوڑا سا میں اسے لیٹس کے اوپر دے دوں گی تاکہ سب چیزوں کا رومہ اچھی طرح اس میں پیدا ہو جائے پھر میں آپ کو ڈیشوٹ کر کے دکھاتی ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل مازوز کزیر کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو آپ کو مل سکیں انشاءاللہ اللہ مازوزیر میں آپ کو بہت اچھی ریسپی ملنے والی ہے بسم اللہ رحمانی رحمی اب یہ سٹیج پہ میں نے تقریباً ایک کپ دو دورس میں اٹھ کر دوں گی بسم اللہ رحمانی رحمی اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تاکہ اس کا گی اوپر آ جائے اور اس ایک کیوڑا کا میں اس میں ڈراب بھی ڈال دوں گی اس کے بعد میں آپ کو ڈیشوٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردہ دانے دار ہمارا چکن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے صرف ایک ڈراب اس میں میں نے کیوڑا کا ڈال دیا بسم اللہ رحمانی رحمی اللہ اس میں بہت اچھی اس میں خشبو کا ادھو جائے گی اب ماشاءاللہ سے اس کا گی اوپر آ جائیں تو پھر میں آپ کو ڈیشوٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ رب العالمی ہمارا ماشاءاللہ سے چکن شرازی تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ڈیشوٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی سیم اسی طرح یہی ریسپی یوز کریں اور آپ اس میں بھی یہ بنا سکتے ہیں آپ خود بنائیں اپنی دافتوں میں بنائیں مہمانوں کو کھلائیں یہ نان کے ساتھ روگنی نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اوئیون کے بلاو کے ساتھ یہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی ریسپی ہم کو بتاتے رہیں گے اس کو کہتی ہیں چکن شرازی اس میں آپ شرازی کوربہ بنا سکتی ہیں مٹن میں بیو میں اللہ حافظ